اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے سوشل میڈیا پر ایک ایسا کلپ وائرل ہوا ہے جس نے سوشل میڈیا کے تن بدن میں آگ لگا دی ہے آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں لیکن پہلے حکومت کیا چاہتی ہے عمران خان سے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر عمران خان کو آج توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت ملنے کا امکان ہے اس پر بھی اور ظاہر ہے کہ عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی معاملہ آگے بڑھنا ہے رانہ سناولہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائلوگ کے لیے تیار نہیں ہے یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں ساری جماعتیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں وزیراعظم نے کہا ہم آپ سے غیر مشروط بات کرنا چاہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں یہ بات رانہ سناولہ وقتاً فوقتاً ہر دو چار ہفتے بعد کرتے ہیں پہلے کمپنی زیادہ ظلم کرتی ہے پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا بیان داغ دیں اس دوران کمپنی کی طرف سے بڑھکیں بھی ماری جاتی ہیں یہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں سے تو کوئی نرمی نہیں ہوگی وہاں سے تو کوئی بات نہیں ہوگی تو پھر کہتے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس کے پیچھے ان کا کیا لوجک ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے irrelevant لوگ relevant بننے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اور کیسے عمران خان سے یہ حکومت legitimacy لینا چاہتی ہے انہیں trap کرنا چاہتی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ برابری کی سطح پہ بیٹھ جاؤ جب سب ہی بیٹھ جائیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو برابر کا فریق تو مان لیا ہمیں حکومت تو تصنیم کر لیا اینیوے آج جو بڑا شوق لگا ہے سوشل میڈیا پہ میں نے اس کا ذکر کرنا ہے کیا وجہ ہے کہ چند ایسے اشخاص ہیں جن کی کمپنی کو بہت زیادہ تکلیف ہے میں نے شیر افضل مروت کا کلپ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو عدد جیسے غلیز اور گھٹیا کیس میں سزا ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ سوشل میڈیا کے لوگ تنقید کرتے ہیں جرنیلوں پر اس چیز کی سزا ملی ہے وہ عدل راجہ اور حیدر مہدی کی بات کر رہے تھے گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عدد کے کیس جنگل کے بادشاہ نے نہیں بنایا آن چودری نے نہیں بیچ میں اپنا کردار ادا کیا خابر مانیکہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا بلکہ یہ کیس عدل راجہ اور حیدر مہدی کی باتوں کی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے عمران خان پر بنا یعنی بات کرے گا عدل راجہ اور حیدر مہدی کمپنی بدلہ لے گی عمران خان اور ان کی اہلیہ سے کوئی لوجک ہے اس چیز کا لیکن یہ بیانیاں چلوایا جا رہا ہے گویا کہ ہمارے ادارے اپنے سارے فیصلے سوشل میڈیا کی تنقید کی بنیاد پر کر رہے ہیں جب تک وہاں پر تنقید ہوگی ہم جمہوریت کو تنکے رکھیں گے ہم عدلیہ کو تنکے رکھیں گے ہم قوم کا منڈیٹ بھی چوری کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے جب یہ بند ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے انسان بننا ہے یا نہیں کیا یہ کوئی سنس بنتی ہے یعنی پاگلوں کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم کہ جب تک ہم پہ سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی رہے گی ہم پاکستان کی بینڈ بجاتے رہیں گے یار کچھ خدا کا خوف کرو کس قسم کا بیانیاں ہے جو دیا جا رہا ہے میں شیر افضل مروض صاحب کو کہوں گا کہ ری تھنک کریں اپنی سوچ کو اگر یہ آپ کی اپنی سوچ ہے اور اگر یہ آپ کے دوستوں کی سوچ ہے تو خدا رہا انہیں بتائیں کہ سوشل میڈیا جو اپنی مرضی سے بولتا ہے فار ایکزمپل کیا آپ نے عمران خان پر زنا کا الزام نہیں لگایا بار بار کیا آپ نے اس کے اوپر بیٹی چھپانے کا الزام نہیں لگایا تو کیا عوام نے یقین کر کے اسے چھوڑ دیا تو بیانییں سچ پہ بنتے ہیں جھوٹ پہ تو بنتے ہی نہیں ہیں مجھے یقین ہے جس دن کمپنی سیاست سے نکل جائے گی جس دن یہ لوگ سیاست سے توبہ طائب ہو جائیں گے اس ملک میں عوام کے ووٹ سے بنی حکومت بننے دی جائے گی عوام کے فیصلوں کا اترام کیا جائے گا تو خود ہی سوشل میڈیا ان پر تنقید کرنا بند کر دے گا آپ قدم تو اٹھائیں آپ غیر سیاسی ہوں تو صحیح آپ عدلیہ کو آزاد تو کریں آپ یہاں پر جمہوریت تو آنے دیں آپ عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اس کو حکومت تو کرنے دیں پھر دیکھیں سوشل میڈیا آپ کے گن گائے گی سوشل میڈیا آپ کی تعریفیں کرے گا مسئلہ یہ ہے اور لڑائی یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار بھی ان کا ہو ظلم بھی یہ کریں جبر بھی یہ کریں اور کوئی بولے بھی نہ تو ایسے تو نہیں ہوگا پھر عمران خان کی تو سب سے بڑی طاقت ہی سوشل میڈیا ہے دیکھیں مین سٹیم میڈیا تو آپ نے کابو کر لیا جو پاکستان میں بیٹھے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی تقریبا کابو میں ہیں وہ بھی کھل کے بول نہیں سکتے تو جو چند لوگ بولتے ہیں اب انہیں بھی چپ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے پچھلے ستتر سالوں میں آپ نے کیا کچھ کیا ہے جو آپ اب عوام کو کچھ دے پائیں گے تو ہر نئے گھڑ سوار کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا دیکھیں عوام کی منشاہ کے مطابق ملک چلتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آپ کے خانچے بھی تب ہی چلیں گے جب ملک ترقی کرے گا اب ناظرین اکرام آئی ایم ایف یہاں پہنچا ہوا ہے تیا پانچہ کرنے کے لیے اب وہ ان سے مزید شرطیں منوائے گا ان سے منی منی بجٹ کروائے گا نئے ٹیکس لگوائے گا اب آپ پیٹرول یا ڈیزل پہ مزید ٹیکس دیں گے بجلی کے ریٹ بڑھائے جائیں گے کیونکہ آپ کے ٹیکس کی کمی ہے پنجاب میں مطرمہ یاشی کر رہی ہیں انہوں نے سرپلس تو دور خسارہ پیدا کر دیا تقریباً دو اڑھائی سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے یہ اب کہاں سے پورا ہوگا یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے کافی ٹیکس دینا پڑے گا عوام کو آئی ایم ایف آپ کے سر پہ کھڑا ہے اس لیے اصلاح کر لیں اصلاح کا بہترین موقع ہے اگر آپ چاہتے ہیں عوام آپ پر تنقید ختم کر دے آپ اصلاح کر لیں اب آپ غیر سیاسی ہو جائے آپ عدلیہ کو آزاد کر دیں ایکسٹینشن آپ نے کروا لی ہے قانونی طور پر پانچ سال سے زیادہ آپ کیا لالچ کرنا ہے اپنی نوکری اپنے پلوٹ آپ انجوائے کریں لیکن ملک حقیقی عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیں یہ جو عدلیہ کو آپ نے کنٹرول کر لیا اسے آزاد کریں تاکہ عدلیہ ازدانہ فیصلے دے سکے برحل عمران خان کے توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کا کیس آج سماعت کے لیے مقرر ہے اس سے پہلے میاگل حسن اور انگزیب اسلامباد ہائی کورٹ کے جج بشرا بی بی کو اسی کیس میں زمانت پر رہا کر چکے ہیں اب عمران خان کی رہائی کی باری ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ اس کیس میں عمران خان کی انشاءاللہ رہائی ہوگی اس کے بعد عمران خان پہ نو مئی کے کیسز رہ جائیں گے جس میں عمران خان اندر ہوں گے اور القادر ٹرس کیس میں اگر سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اپیل اسلامباد ہائی کورٹ میں آئے گی سو عمران خان کی رہائی کی طرف یہ ایک بڑا قدم ہوگا اگر توشہ خانہ میں عمران خان کو بیل مل جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد ان کے نو مئی کے کیسز بھی لگے ہوئے ہیں اور عمران خان کو اس میں بھی زمانت ملنے کے کافی چانسز ہیں پیچھے القادر ٹرس کیس ہے جس کی تیرہ تاریخ کو اگلی سماعت ہونی ہے اس کا مطلب ہے کہ جلدی جلدی عمران خان کو سزا دینا ہے القادر ٹرس کیس میں اب یہ کیس بنتا نہیں ہے یہ بھی جب ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی ویسے بھی جو نیب ترامیم ہو چکی ہیں اس کے بعد کابینہ کے فیصلے تو ویسے بھی چیلیں نہیں ہو سکتے تو قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے ریلیز اگلے دو سے اڑھائی مہینوں میں ہو جانے چاہیے لیکن حقیقی پوزیشن کیا ہے کوئی تو وجہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں فائنل کال دے رہا ہوں اور مراد سعید نے بھی بڑی اہم ٹویٹ کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے احتجاجی تحریک کی تاریخ کا اعلان تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے جو بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی عمران خان نے تاریخ سوچ رکھی ہے شاید کسی کو بتا دی ہو لیکن ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا تاریخ کی تاریخ کا اعلان ہونے تک آپ عمران خان کے مندرجہ زہل احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنائیں تاکہ جیسے ہی اعلان ہو آپ شارٹ نوٹس پر اپنی حقیقی آزادی عمران خان اور دیگر اسیران کی رہائی اور ملک میں جاری آئینوں قانون اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف میدان میں آنے کو تیار ہوں عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہر حلقے کے ٹکٹ ہولڈر اور عدداران اپنے حلقوں کے کافلوں کے ساتھ اسلامباد کا رخ کریں گے کسی بھی گرفتاری کی صورت میں نامزد نمائندے ان کا کافلہ لے کر آگے بڑھیں گے تمام ورکر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے حلقے میں اس بنیاد پر تیاری کی جاری ہے اور ان کے مطلقہ نمائندگان کو اگاہی حاصل کرے ورکر ایکٹیو ہوں عمران خان کا پیغام پہنچائیں پور امن اتجاج میں شامل ہونے اور قانونی حق اور اسلامباد جانے کی تیاری فائنل رکھیں یاد رکھیں پور امن اتجاج آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے ہر ورکر ٹارگٹ سیٹ کرے کہ وہ اتجاج میں کتنے افراد کی شرکت کو یقینی بنائے گا اس عرصے میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح کا ایک بیان جو ہے وہ مراز سعید کی جانب سے دیا گیا ہے اب ایک جانب عمران خان کی جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ عمران خان اگلے دو ہفتوں کے دوران جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یہ جو اتجاجی کال دی ہے یہ واضح کرتی ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور عدالتوں کو آلریڈی مینج کر لیا گیا ہے کوئی اور نیا کیس بھی ڈالا جا سکتا ہے اس لیے عمران خان کی جانب سے یہ اتجاجی کال دی گئی ہے اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اتجاج شروع ہوتا ہے تو اس کے بہت دور اس نتائج جو ہے وہ مرتب ہوں گے اگر علی امین گنڈاپور کی سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے دیگر پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ سر پر کفن باندھ کر یہ لوگ نکلیں گے اور عمران خان کی رہائی کے بعد ہی یہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا